اس ویڈیو میں بات ہوگی کوئٹا گلیڈیٹرز کی دو سٹنٹھ اور ایک ویکنس کی اس دفعہ بھائی بتا رہا ہوں لاہور اور ملتان والے جو پچھلے دو سالوں سے پی ایسل پر قبضہ کی ہوئے ہیں قبضہ جمعے ہوئے ہیں ہر ٹیم کو انہوں نے تگنی کا ناچنا چاہیا ہے ہر دفعہ فائنل میں پہنچ جاتے ہیں اس دفعہ نہیں ہوگا اتنی آسانی سے اس دفعہ کوئٹا بھی ٹکر دے گی اس کا ریزن جی ہے کہ ملتان کی ٹیم بھی ٹوٹی ہے ان کے بہت سارے کھلاڑی چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور لاہور کی ٹیم میں سب سے بڑا نام نہیں ہے روئے راشد خان کوئی مانے یا نہ مانے بھلے وہ افغانستان کا جو بھی ہے بٹ وہ ایک برینڈ ہے اور ہم سب مانتے ہیں اس کو بہت اس دفعہ تف مقابلہ ہوگا ٹیموں کا کیونکہ پہلے ملتان اور لاہور والے بہت سٹرانگ ہوتے تھے لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہے تو ساری ٹیموں کی اٹکر ہے وہ بہت دیکھنے والی ہوگی بھائی خیر کوہٹا والوں نے اس دفعہ سمجھداری کی اپنے سکارڈ میں کافی ساری چینجز کی اور ان کی سٹرانگ بہت زیادہ ہے ان کی سٹرانگ نمبر ون ہے ان کے پاس سٹرانگ ہٹرز کا ہونا ایک ریلی روسو جیس ان روئے شف ان ریدر فورڈ اور ویل سمید یہ جو چاروں بندے ہیں نا یہ سر پھرے ہیں سر پہ کفن باندھ کے چلا میں ماں میرے لئے دعا کرنا اچھا یہ ایسے کھلاڑی نہیں ہیں کہ چالیس بولیں کھیل لیا ہیں تو آپ کو پچاس رنز بنا کے دیں گے نا 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 عزت و عزت والا لفظ نہیں ان کے پاس چالیس بولیں اگر کھیل گئے ہیں تو نوے رنز سو رنز سنچری بنا کے ہو گئے نہیں یہ اس طرح کے کھلاڑی ہیں سارے پاغل ریلی روسو کو دیکھا ہوگا آپ نے جیس ان روئے بھی ایسا ہی ہے وہ نہیں دیکھتا رشیفن ریدر فورڈ وہ بھی ویسٹ انڈیز کا خبہ ہے ویسٹ انڈیز والا ہے تو آپ خود ہی سمجھ جاؤ پھر ویل سمید یہ بھی اسی طرح کا بیٹسمن ہے تو یہ چار ایسے ہیں جو اوپر کے خانے سے تھوڑا سا ہیلے میں تو چلو چار نہیں چلے دو بھی اگر چلتے رہنا تو یہ کوئٹا والے باگی ٹیموں کو تگنی کا ناچ نچا سکتے ہیں سٹینڈ نمبر دو ان کی بالنگ بھی اچھی خاصی سٹرونگ ہے اس دفعہ انہوں نے وسیم جنئر کو چنا ہے عبرار احمد کو چنا ہے یہ دونوں بہت اچھے بولن ہیں پھر سب سے بڑی ڈیل جو محمد آمیر کو انہوں نے چن لیا ہے وسیم جنئر دیکھو شیمپو وغیرہ لگاتا ہوگا جو بھی ہے اس کی آنکھوں کے آگے بال چمکتے چمکتے ذلفیں آگے آ جاتی ہیں اس وجہ سے کبھی بولنگ نہیں ہوتی اکثر اس کو وقتیں زیادہ نہیں ملتی بٹ وہ آورز بچائی جاتا ہے پھر ان کی بولنگ میں جو اکیل حسین اتنا اچھا سپنر ہے ویسٹ انڈیز کا ونندو اثرنگا وہ اچھا خاصا اور راؤنڈر ہے بھائی وہ پیلتا ہے تو یہ کوئٹا والوں نے اس دفعہ یقین کرو بہت بڑا ہاتھ مارا ہے بس یہ ونندو اثرنگا دیکھو پھر ان کے پاس کتنے میچز کیلئے ہوتا ہے تو یہ دوسری بھی ان کی بہت بڑی سٹرنٹ ہے اب بات کرتے ہیں ان کی تھوڑی سی ویکنس کی وہ یہ ہے کہ ان کے اوپننگ پیر میں اس دفعہ شاید جو کمبینیشن ہے اوپننگ پیرز کا اگر وہ کمبینیشن ان کا ہل گیا نا نہیں بن سکا تو پھر ان کے لئے مسئلہ ہوگا کیونکہ ان کی ٹیم کے جو آنر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس دفعہ اوپننگ کریں گے سو چکیل چھوٹا ڈان اس کے ساتھ اوپنر ہوگا شاید جیسن روئے جیسن روئے کا بھی یہی ہے کہ وہ اوپر کے خانے سے تھوڑا ہلاب ہے تو اس کا کچھ پتہ نہیں چلے نہ چلے چل گیا تو چاند تک نہ چلے تو بھی چاند تک ملہب آتا ہی اوپر ہی جانا ہوتا ہے نا یا بولر جائے گا یا وہ خود جائے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور سہود شاکیل پہلی دفعہ اوپننگ کرے گا سہود شاکیل یہ چیز ہینڈل نہ کر سکا چھوٹا ڈان تو ہے اچھا کھلا رہی ہے بات کچھ پتہ نہیں تھوڑی جلتا ہے اسٹریلیا میں جا کر کیا ہو گیا تو اس کو بھی ٹیسٹ میں اگر سہود شاکیل اور جیسن رائے کا کمبینیشن نہ بنا شروع صحیح ان کی ٹیم پہ پریشر آنے لگ گیا تو پھر بعد والوں کے لیے بھی ٹیم کو سمالنا مشکل ہو جاتا ہے یہ تھوڑی سی مجھے ویکنیس نظر آئی ہے باقی میرے حیال سے ان کی ٹیم میں کوئی اتنی ویکنیس نہیں ہے انہوں نے اس دفعہ اچھا خاصا ہاتھ مارا ہے اور مجھے لگتا ہے کوئیٹا کی ٹیم اس دفعہ اوپر آئے گی ہمارے تیفی بھائی یہ کپتان ہے نا میرے حساب سے جو سٹیند ویکنیس تھی میں نے بتا دیا آپ کی رائے الگ ہو سکتی ہے جو بھی ہو کمیٹس میں بتا دینا ویڈیو صحیح لے گئے تو بھائی لائک کر دینا اور یوٹیوب چینل شکہ مار کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو ٹن نگار کے آل پہ کلک کر دینا تاکہ پرگٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے